بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائی سے اگر آپ کی خدمت نے کچھ اہم گزارشات کے ساتھ ناظرین کرام امریکن الیکشن کا دو تین دن بہت غلغلا مچا ہمارا میڈیا چاہے سوشل میڈیا تھا یا منسٹری میڈیا سب نے اس طرح اکس میں جسپیری جیسے ہم اپنے الیکشن میں لیتے ہیں کون کتنے ووٹ لے رہا ہے کون کہاں سے لے رہا ہے ریاستوں کے نام اور جناب ان کا سسٹم اور یہ اور وہ بڑے بڑے ماہرین اظہار خیال فرما رہے تھے آپ نے اس دوران دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے جس طرح کے بیانات دیئے وہ بلکل ایسے بیانات ہیں جیسے پاکستان میں جیتنے یا ہارنے والے دیا کرتے ہیں میں یہ بات آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ یہ جمہوری جمعاری یا تماشاں نے اس وقت فراڑی ہے سارا چاہے پاکستان میں ہو چاہے امریکہ میں ہو اس میں فرق کوئی نہیں ہے اب آپ کو یقین آجانا شہی ہے اگر آپ نے یہ منوٹلی نوٹ کیا ہے اس کو قریب سے دیکھا ہے اس کو ایک فرق ہے امریکہ میں الیکشن انگریزی میں ہوتا ہے پاکستان میں پنجابی میں ہوتا ہے اس کے علاوہ مجھے تو کوئی فرق لگتا نہیں جس طرح کے بیانات میسٹر ٹرمپ دے رہے ہیں جس طرح کے جو بائیڈن بیانات دے رہے ہیں اور جس طرح کے باتیں کہنے سننے میں آ رہی ہیں بظاہر تو ناظرین کرام ایسا لگتا ہے جیسے جو بائیڈن یہ الیکشن جیت چکے ہیں جو ہمارے ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں لیکن میں نے کہا نا امریکہ میں ذرا گیم اور طرح کی ہوتی ہے بادشاہ گھر تو کوئی اور ہوتی ہے نا وہ تو کہیں اور بیٹھے ہیں وہ تو ہیں المیناٹی وہ تو ہیں یہ فری میسنز یا ان کا یہ کلاب ہے وہ ہے سارا یہ تو بچھا رہے آگے جس طرح ہم پپٹ ہیں اس طرح ہی وہ ہیں اب دیکھ لیں نا یہاں تماشا چار رہا ہے آج وہ دعو اپنا دعو ایک لگا دیا ہے اس نے کاف لیگ نے اندر کافی عرصہ سے کچھڑی پاکریہ تھی ملاقات تیدر در ہو رہی تھی اور جناب آگے ان کو شاید مریو نواز کی طرف سے کچھ پنجاب میں کوئی بڑی آفر مل گئی ہو یا کچھ ہو اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے نو کانفیڈنس کی مہم میں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں اینے ہو دو چار دن یا دو چار ہفتوں میں دودھ اور دودھ بانی کا پانی ہو جائے گا ایسے ہی نہیں وہ بک بک کر رہے تھے چیخ چلا رہے تھے کہ جی جنوری میں چلا جائے گا جنوری میں یہ ختم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور ہم یہ سمجھ رہے تھے فوج عمران خان کے ساتھ آئیے بلکل یہ سمجھے جس طرح پاکستان میں ان کا صبح شام کا ہی نہ پتا لگتا کہ فوج کس کے ساتھ اور کس کے خلاف ہے اس طرح مودر بھی نہیں لگتا ہاں ایک پرسرار بیورکریسی ہوتی ہے جو اپنا کام کرتے رہتی ہے ناظرین کرام مجھے نہیں پتا کہ اگلے آٹھ دس دن کے بعد آپ کو صدر ٹرمپ ملے گا یا جو بائیڈن ملے گا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ تھوڑی سی جو فرصت ہمیں ملی ہوئی تھی نا افغانستان میں اور تھوڑی سی یدر سے کچھ دہشت گردی میں یہ امریکن الیکشن کی وجہ سوئی تھی امریکن الیکشن اگر بلکہ ہو گئے ہیں صدر اناؤنس ہو گیا تو جو بھی صدر ہے مجھے بدا ٹرمپ آیا جو بائیڈن آیا جو بھی آئے گا نا دوبارہ وہ سب سے پہلے افغانستان کا ماز گرم کرے گا کیونکہ اس وقت جو انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ ہے اس کی نرازگی اس وقت پر تھی کہ آپ نے میدان جو ہے وہ خالی چھوڑ دیا تاربان کے لیے اور وہاں سے بھاگ رہے ہیں تیاری کر لی ہے جبکہ ہم تو کچھ اور چاہتے تھے ہمارا تو کچھ اور منشا تھا ہم تو یہ گھر اڈا چھوڑنا ہی نہیں چاہتے بھئی اگر وہاں مستقل آمن قائم ہو گیا ان مجاہدوں کا کیا ہے کل کوئی کہیں گے چلو جی آپ واشنگٹن کی طرف مو کرو چلو جی آپ ڈلی کی طرف مو کرو جہاد تو پھر مسلمان کو نہیں روکتا جہاد تو مسلمان مرتے دم تک کرتا ہے نا پھر اسلام کا اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے اگر ہم اس کی روح کو سمجھیں سچی بات ہے اس میں کوئی رہ پھری بلی بات نہیں اور طالبان سے آپ یہ نا بھئی امید رکھیں کہ وہ کچھ مطلب ہے اس طرح کا دو نمبر قسم کا جہاد کریں گے نا وہ تو دہلے اب بھی اسلامی نظام پر ڈٹے ہوئے ہیں اینیہو میں بات کر رہا تھا امریکن الیکشن کی کوئی بھی آج ہے جنابے والا پاکستان کی بڑی ٹھیک تھاک کھچائی انہوں نے کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد انہیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے نا یہ سی پی سی کے پیچھے کھڑی ہے گوادر منصوبے کے پیچھے اور کسی سیولین حکمران میں خواہ اس کی ہم کتنی ہی اس کو مطلب اپنے کندوں میں بٹھا کے اس کی ٹانگوں کے ساتھ بانس باندھ کے وزے کھڑا کر دینا تو وہ اس میں ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے یہ وہ کر سکتا ہے جیسے پچھلے پندرہ بیس ساتھ سے ہمارے حکمران کر رہے ہیں اعلان تو کر کے فس گئے نا ذمہ دار تو کوئی بھی لے لے کہہ دے کہ جیسے عزداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں نے شروع کریا تھا مشرف صاحب کہتے ہیں میں نے کریا تھا اور نیا صاحب کہتے ہیں میں نے کریا تھا کسی نے بھی کریا تھا لیکن اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے پندرہ بیس ساتھ سے ہر بندے کی کوشش ہی ہے کہ گو سلو کی پولیسی کام کو لمکا دو لمبا کر دو اگر کچھ اس میں تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی تیزی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ ہم نہیں ہیں اس کی وجہ اچھا ہے نہیں ہے جس کی انیویسٹمنٹ بڑی ٹھیک تھاک یہاں پہ ہو گئی ہے اور جس کا اگلا مستقبل جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے اگر اس نے دنیا کی مجودہ جنگ میں اپنا حصادہ کرنا ہے اور اپنا لیڈنگ رول رکھنا ہے تو اس کے لئے بڑے ضروری ہے کہ وہ اس آبی گزرگاہ کو اپنے کنٹرول میں کریں تاکہ دنیا کی اسی فیصد جو تیر کی عام دو رفت والی یہ جو آب نائے ہے یہ اس کے قدموں تلے آ جائے اور وہ بلا شرکتیں غیرے یہاں کا معاشی کنگ بن جائے امریکہ نے برداشت کرتا یہ امریکہ کا چھوڑے دبائی نے برداشت کرتا یہ امان نے برداشت کرتا یہ سعودی عرب نہیں برداشت کرتا سعودی عرب نہیں برداشت کرتا انڈیا کو تو سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ تو ہے ہمارا حضرت دشمن ایران نہیں کرتا برداشت سے وہ چاہوہار کو کیا کریں گے جی اگر یہ فل ایکٹیو ہوگی بندر کا تو اس لئے اور چینہ کا امریکہ کو تو سوالی نہیں پیدا ہوتا کیوں برداشت کریں اگر افغانستان سے امریکہ نکلتا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو اسرائیل کی انویسٹمنٹ ہے یہ جو اسرائیل کا اگلا منصوب ہے یہ جہاں کھربوں ڈالر کے منرل چھوپے ہوئے ہیں یہ وہ ہمارے لئے ہیں مسلمانوں کے لئے ہیں کیا بات ہم بھولے بات چھاہ کس طرح کی سوچ ہے ہماری ہم میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے آئی میں سن رہا تھا پڑھ رہا تھا کہ ریکوڈ ڈیک پہ پتہ نہیں کتنے عرب روپے کا کی عرہ پھیری ہوئی ہے ہم پاکستان کو نقصان ہوا ہے ایک ریکوڈ ڈیک پہ اتنے عرب کا پتہ نہیں اکھربوں کا لکھا ہوا ہے جنگ اخبار کی خبر آج کی آپ دیکھ لیں ارے بابا پاکستان کے پاس تیل نہیں ہے وہ سمندر میں کھولی نہیں تھی تین وہ دو دو کمیں جو جہاں تیل نکلا تھا بند کر دیا کہ نہیں پاکستان کے پاس کرومائٹ نہیں ہے یورینیم نہیں ہے پاکستان کے پاس لویا نہیں ہے کیا اللہ نے پاکستان کو نید دیا لیکن ہم زمید نہیں کھو سکتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر ان کی اجازت کے بغیر ہم زمین پہ کلھڑا نہیں مار سکتے بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی دنیا کا سب سے زیادہ قریباً مطلب سوڑیوں کے بعد سب سے زیادہ تیر چاہت ایران کے پاس ہی ہے یار ایران کو ایران گوادر میں آپ جائیں تو ایران ایسے اوپر ہے تو گوادر یہ ایسے نیچے ہے میں نے اپنی ان گناہ گارہ کو دو کونے دیکھے ہیں خودے ہوئے جن کو بند کر دیا گیا تھا بھٹو صاحب نے شروع کروایا تیر چاہیران نے بند کروا دی یہ ہی کچھ آگئے تو میرے پاکستانی بھائیوں پریشان ہونا چھوڑ دو اپنی فکر کرو تمہارے اپنے ملک میں یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے یہ جو نونلی کا نعرہ ہے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے یہ نعرہ پہلے ایک پی ٹی ایم کو دیا گیا تھا پشتون تھا جو پارٹی ہے اس کو دیا گیا تھا اب یہ دیا گیا ہے پاکستان کی فاؤنڈر جماعت کو کیا کہا رہے ہیں یہ ہیں یہ ہیں ہائیبریڈ وار یہ ہے سیف جنریشن وار اور یہ اتنا چلاک و کمینا اور شارپ ہے ہمارا دشمن اور ہم تھوڑی سی ہڈیوں پہ لڑ رہے ہیں لڑو لڑتے رہو برے دعوے کر رہے ہیں بیٹھ کے وہ کوئی ایک انکر بولتا ہے میں اس وقت امریکہ سے بہت کاروں یہ ہو گیا وہ گیا اس وقت راست کی ہاتھ بدیاں یہاں صبح کے فرانے بدیاں یہ ہو گیا اوہ میں ہمیں گیا ہے اس سے اور جو بائیڈل آ گیا تو کیا وہ تمہاری عدود کی نعرے بھا دے گا اس سے زیادہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا جانتے نہیں آپ ڈیموکریٹس کو ریپبلیکن تو جو ہے نا وہ تھوڑے بہتے ان کی یاری ہوتی ہے نا یہ فوج والوں کے ساتھ تو دھندہ چل جاتا ہے وہ نہیں چلاتے ہیں اس لیے سمل جاؤ ان چکروں میں نہ پڑھو اپنا گھر دیکھو اپنا گھر کیا 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 قیامت آنے والی ہے زبان سن رہے ہو یہ گلگد میں کیا استعمال کی جاری ہے سن رہے ہو یہ زبان کیا میں عرض کروں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِنِ نَذِرِينَ قرآم درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہم جیسا تیسا بھی ہے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک سچ پہچائیں اپنی عقل کے مطابق بقی اللہ کی مرضی ہے ہونا تو میرے بھائیوں وہی ہے ہماری ایفرٹس جس ساتھ تک ممکن ہیں اس ساتھ تاہم کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِنِ نَذِرِينَ آپ کا بہت شکریہ